سوال ایک ترکی ڈرامے کے بارے میں ہے شاید اس کا نام ارتغل یا ارتغل مجھے تو نام بھی نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ڈراما دیکھنا کیسا ہے لوگ بعض اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بعض دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ڈراما ضرور دیکھیں پاکستانی حکومت نے بھی ان دنوں میں پی ٹی وی پہ رمضان مبارک میں نو بجے میرے خیال میں اعلان کیا ہے کہ نو بجے آن ائر کیا جائے گا یعنی بلکل این تراوی کے وقت جب لوگ تراوی پڑیں گے تو یہ ڈراما دیکھنے پر لوگوں کو لگائیں گے تو ارتغل یا ارتغل جو ڈراما ہے یہ دیکھنا بلکل جائز نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے جھوٹ پر مبنی اس کی جو معلومات ہیں جن معلومات پر یہ ڈراما فلم آیا گیا ہے وہ معلومات کہاں سے مستند ہیں ان کی کیا سند ہے اور کیا وہ ساری واقعی سچی ہیں جس طرح عام ڈراما اور فلم میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس ڈرامے میں بھی رج کے جھوٹ بولا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی اسلام جس کو ختم کرنے کے لئے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سننا تک برداشت نہ کیا موسیقی پر مشتمل اور ساز آواز پر مشتمل یہ ڈراما دیکھنا بلکل جائز نہیں ہے یعنی دوسری وجہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی اور دیکھنے سے منع کرنے کی موسیقی ہے تیسری وجہ فہاشی اور اوریانی ہے فہاشی اور اوریانی کوٹ کوٹ کر اس ڈرامے میں بھڑی ہوئی ہے آپ ہالی وڈ اور والی وڈ کو دیکھتے ہیں جو لوگ وہ دیکھیں گے تو ان کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا میں نے ڈراما نہیں دیکھا کچھ سکرین شاہر سامنے آئے ہیں فیس بک پہ لوگوں نے شیئر کیے ہیں کہ دیکھو یہ ڈراما ہے انتہائی بھی ہوتا قسم کے کوئی انسان جس میں ذرا برابر رتی برابر بھی شرم ہے نا وہ اپنی بہن بیٹی کو یہ دکھانا برداشت کرے گا یہ اپنے بچوں کو دکھانا برداشت کرے گا وہی عشق و مشوقی اور وہی سارا کچھ جو بے ہیائی اور فہاشی اور یعنی ان مغربی فلموں اور ڈراموں میں ہے وہی اس نام نحاد اسلامی ڈرامے میں ہے تو کیسے اس کو دیکھنا جائے تو جائے گا اور پھر فہاشی اور یعنی نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کو یہ ڈراما ڈالے گا نا جب وہ دیکھیں گے کہ ایسے جناب یہ مسلمان جن کو ہم غازی اور فاتح کہتے ہیں وہ سارا یہی کام عشق و معاشقی والا کرتے رہے اور عورتوں کے ساتھ اس طرح گھومتے رہے اور یہ کرتے رہے تو پھر کیا ان پر اثر پڑے گا تو فہاشی اور یعنی سے یہ ڈراما لبریزہ اور اس کے بعد بد عقیدگی اس میں انتہاد ارجے کی ابن عربی جیسے ملحد اور زندیق اور بے دین جس پر آئیمہ دین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ شخص بلکل زندیق اور بے دین ہے وہ شخص وحدت الوجود کے عقیدے کا پرچار کرتا ہوا اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے وحدت الوجود ایک کفریا عقیدہ ہے اس عقیدے کا پرچار اس ڈرامے میں کیا گیا ہے اور اس بدبخت کردار کو فلمہ کر اس کو ایک رہنماء کی صورت میں اور پیر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے رہنمائی لے آپ علماء کو جا کے پڑھیں توسی آپ شیخ الاسلامی میں تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو تو پڑھیں حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ 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 مزابی رحمت اللہ علیہ تو پڑھیں کہ ایسے صوفیوں اور زندیقوں کے بارے میں انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی اور لوگوں کو کس قدر جنجوڑا ہے کہ ان لوگوں سے آپ پیچھے آجائیں ان لوگوں کے قریب نہ جائے ان کے عقائد کبھی نہ اپنائیں ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں کبھی تو آپ لوگوں کو ایسے ڈرامے دکھا کر بدعقیدگی میں مطلع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ جو لوگ ڈراما بنانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کے خیالات اور نظریات ہیں وہ غیر محسوس انداز میں دیکھنے والوں تک منتقل ہو جائے تو یہ منتقل ہوں گے نوجوانوں میں الہاد بیدینی اس میں بہت زیادہ ہے اور شرک تک یا عبدالقادر مدد یہ الفاظ بھی سکرین شورٹ میں نے دیکھا یا عبدالقادر مدد بھی کہا گیا ہے تو اس سے بڑی اور بدعقیدگی کیا پھیلائی جائے گی پھر بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کو دیکھنے کے بارے میں مشورہ دیتا ہوں تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی دینی غیرت نہیں اگر یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ڈراما دیکھنا چاہیے یا میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی دینی غیرت نہیں ہے وہ دینی غیرت سے آری ہو چکے ہیں اللہ رب العزر سے توبہ کرے اور ایسی چیزوں سے خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچائے اب بعض لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ باقی ڈراموں پر تو آپ نہیں بات کرتے جی اس ڈرامے پر آپ کو کیوں اتراز ہے جی اس میں اسلامی طریق جناب دکھائی جا رہی ہے دیکھیں باقی ڈرامے بھی فہاشی اور یعنی پر مبنی ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں ہم انہیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس ڈرامے پر ہم زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں کیوں زیادہ زور سے روک رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام سے آپ کے ذہن اور دماغ میں زہر گھولے گا اسلام آپ سمجھ کر اس کو نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور اسلامی تاریخ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسی تھی اللہ رب العزر محفوظ فرمائے یہ تو بے دینی کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے مسلمانوں کو نوجوانوں کو قطعن اس سازش میں کبھی بھی مطلع نہیں ہونا چاہیے اور لوگ بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں خدا کا خوف کریں بچوں کو آپ یہ سمجھا رہے ہیں یہ اسلام ہے یہ اسلامی تاریخ ہے یہ ہمارے رہنما ہیں یہ ہمارے لیڈر ایسے ہوتے تھے بدعقیدہ اور فہاشی اور یعنی کے دل دادا اور موسیقی ساز آواز میں اٹھنے بیٹھنے والے کیا یہ اسلامی تحضیب ہے لہٰذا اس ڈرامے کو دیکھنے کا کوئی جواز نہیں مسلمانوں کو قطعن قطعن اس ڈرامے کو نہیں دیکھنا چاہیے